ہیلو دوستو میں عزاد بڑھویا کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ مجھے شیئر کرنی تھی تو مجھے لگا یہ بہت جرمی چیزیں ہیں بہت لوگوں کو پتا ہے لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہے میں ان کے لیے بلکل ایزی لینگویج میں جو کسی کو بھی سمجھ میں ہے جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا ہے نہ انٹرنیٹ کے بارے میں نہ پڑھائی لکھائیں کچھ بھی نہیں ان کو بھی سمجھ میں ایسے بلکل سیمپل لینگویج میں میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے شیئر مطلب یہ نہیں کہ بس آپ کو ایک کلک کر کے فیس بک وٹس اپ میں شیئر کرنا ہے نہیں دوستو پریکٹیکلی آپ اس چیز کو لوگوں کو بتائیے گا جن ہو سکتا ہے یہ چیز بتانے سے کبھی لوگوں کو مدد مل سکتا ہے اور آپ کو بھی تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ بہت بار جیسے کبھی راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو کے پڑھا ہوا ہے بائی کے ایکسیڈنٹ آج کل ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یا کوئی سا بھی ایکسیڈنٹ یا کبھی ایسے کوئی مارپٹ ہو گیا راستے میں کوئی پڑھا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں کبھی ہوا ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے نا ہم اکثر کیا کرتے ہیں اگر ہم وہ بندہ اگر ہمارے کوئی ریلیٹیو نہیں ہے یا کوئی دوست نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں ویڈیو کرنے لگ جاتے تھوڑی دیر بعد اپنے بائک اٹھاتے یا گاڑے اٹھاتے اور چل دیتے دوستو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے سب سے پہلے اگر ایسا کوئی اگر کوئی سا بھی ایسا دیت جائے آپ کو سب سے پہلے کام جو کرنا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایمبولنس کو کول کریں کم سے کم اتنا تو آپ کریں سکتے ہیں تو دوستو میں جو بتانے جا رہا ہوں میں اس پیریٹ کے لیے بتانے جا رہا ہوں جیسے ہسپیٹل بندے کو آپ نہیں پہنچا پا رہے ٹائم لی یا بندہ ایسے کنڈیشن میں جیسے ساس نہیں لے رہا ہے یا بلکل ایک دم اتنا بلیڈنگ ہو رہا ہے اتنا فریکچر ہو گیا یا بلکل آپ کے سامنے ہی وہ مر سکتا ہے میں جو چیز بتا رہا ہوں یہ چیزیں بہت ہی کام آئے گا اور وہ چیز آپ کسی کا جان بچا شکتے اگر وہ کرنے سے ٹھیک ہے دوستو میں چار چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلا جو ہے وہ سی پی آر ٹھیک ہے دوستو سی پی آر کیا ہوتا ہے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ہمیں ٹریننگ کے دوران جو شکایا گیا ہے میں بس آپ کو اس چیز کا سمری بتاؤں گا آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے میں کوئی بھی ایسے باشا کا پرائیوب نہیں کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلا ہے سی پی آر کے بارے میں بتاؤں گا سیگنڈ چیز ہے بلیڈنگ کی بہت زیادہ خون نکل رہا ہے کسی کا کوئی شاہ بھی گھر میں ہو باہار ہو ٹھیک ہے دوستو تو بلیڈنگ فریکچر کے بارے بتاؤں گا ٹوٹ جاتا ہے کبھی گھڑٹی ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اور چوتا چیز جو ہے سنیک بائٹ جس جو ساپ اگر کاٹ لے تو کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہو پاتا یہ اگر پتہ بھی ہے تو ہم اپلائی کرنے سے ڈرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نئی ڈاکٹر ہی سب جانتا ہے یہ ڈاکٹر سب کچھ جانتے ہیں ہمیں بھی ایسے ایسے چیزیں جو اگر ہم اس ٹائم لی اگر اس چیز کو یوٹیلائز کر لیں گے دوستو تو کسی مرے ہوئے بندے کو بھی آپ جندہ کر سکتے ہیں اتنا پاورفل ہے باقی تو اوپر والا کے ہاتھ میں لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ چیزیں اوپر والوں نے دے رکھے ہیں آپ اس کو یوٹیلائز کریے دوستو تو دوستو آئیے ہم جانتے سی پی آر کے پرمے میں میں آپ کو ڈیمو دینا جا رہا ہوں تو سی پی آر دینے سے پہلے دوستو جن چیزوں کے دیان رکھنے چاہیے ہمیں پہلے باتیں وہ اس بندے کا ساس نہیں چلنا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ مر گیا ہے آپ کو ایک مرے ہوئے بندے کو بندے کے اندر جان نکلنا اسی لئے اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں کہ اس کو مطلب کچھ دکت ہو رہا ہے کہ نہیں بلکل نہیں دیکھنا ہے آپ کو تو پہلے کیسے کریں گے پہلے بندے کو ایسے جمین میں ہوگا تو سب سے بہتر ہے جمین میں ایسے لٹا کے رکھی ہے دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے دوستو کہ اس کو لٹا کے ایسے لکھی ہے کہ یہ جو پورشن ہے جس کو ہم چین کہتے ہیں اس پورشن کو تھوڑا ایسے اوپر ککیلیوٹ وہ تو بندہ جو بندہ ساس نہیں لے پارا اس کو کوئی ہوگا نہیں آپ کو پکڑ کے خود سے کرنا پڑے گا تو سب سے پہلا چیز ہے لٹا کے اس کو ایسے بڑی میں ایسے کرنا ہے کچھ بھی بولو آپ اگر آپ نے لینگویج میں بھی بول دو چلہ کے بولنا ہے اگر وہ ریسپونس نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ساس ٹھیک کرنا ہے اگر ساس نہیں چل رہا ہے تو باقی جو بھی آپ کو کرنا ہے جیسے آپ کو کنفرم ہو گئے آپ پھر آپ کو دھڑکنے سے سننا ہے پان لگائیں اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ مطلب کنفرم ہو گئے بندہ اس کا ساس بند ہو گیا مر میں اس کے ساس میں ہمیں سی پی آر کرنا ہے سی پی آر کے لیے جیسے میں نے اس بندے کو ایسے لٹا کر رکھا ایسے ہی لٹا کر رکھنا ہے آپ کو زمین پر ٹھیک ہے دوستو پھر کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو پورشن ہے کبھی کیا ہوتا ہے یہ پورشن ہمارا جو ہے سٹریٹ نہیں رہتا ہے تو پہلے اس کو سٹریٹ کرنا ہے تو سٹریٹ کرنے کے لیے اس پورشن کو آپ دبائیں گے تو اپنے آپ یہ فلو ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو پھر next ہم کیا کریں گے ہم بندے کا کوشش کریں گے کہ یہ جو پورشن ہے ٹھیک ہے دوستو اس پورشن کو ہم ایسے کھولیں گے ٹھیک ہے پورا شرٹ نکال دیجئے اس کے بعد آپ کنفرم ہو گئے بندے کے اندر جان نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ کو ایسے لوگ کرنا ہے دوستو دیان رکھیں گے ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے پورا پریشر جو ہے بوڈی کا وہ ہاتھ پہ آ جائے گا اور جیادہ طاقت آپ دے سکتے ہیں ایسے ہاتھ کر کے دیکھیں اس ہاتھ کو اس انگلیوں کے بیچ میں ایسے فسانا ہے پھر اس ہاتھ سے آپ کو اس جگر پہ جہاں ہمارا چیشت ختم ہو رہا ہے اس جگر پہ ایسے پریس کرنا ہے کہ وہ کم سے کم ایک پریس میں 5 سے 6 سنٹی میٹر تک اندر چلا جائے اتنا دوستو اس میں طاقت ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو اور اس کا کس سپیڈ میں کرنا ہے آپ کو ایسے کرنا ہے کہ ایک منٹ میں آپ کو کم سے کم ایک سو بیس یعنی ایک سیکنڈ میں آپ کو دو بار جو ہے آپ جس کو دبانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ایسے آپ کم تک کریں گے کم سے کم تیس آپ تیس کریں گے تیس بار ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے گھٹنے کو اگر ایسے اس پوزیشن میں کریں گے ٹھیک ہے دوستو ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ زیادہ پریشن ہم دیں گے زیادہ پریشن دینے کے لئے یہ پوزیشن ہو گیا اور گھٹنے پہ آنا ہے اور اس پوزیشن پہ اور ڈیانا کے یہ جو ہے فلو ایسے ہونا چاہے ٹھیک ہے دوستو ایسے دبا دبا کے کم سے کم آپ کو دیس بار کرنا ہے ٹھیک ہے پھر دیس بار کرنے کے بعد آپ کو دو ریسٹیو بید دینا ہے ریسٹیو بید میں کیا کریں گے آپ اس بندے کا موں ایسے کھولیں گے کھولنے کے بعد پھر دور میں کیا ہوتا ہے اس سیٹیوشن میں کبھی کبھی ہوتا ہے بندے کا دات نہیں کھولا ہے تو آپ کو کیسے بھی کر کے کچھ گسا کے اس کو کھولنا ہے پھر یہ فلو بنا کے آپ کے موں میں جیسے کوئی سا بھی چیز کے اندر آپ اگر ہوا بڑھتے جیسے کرتے ہیں اس حساب سے ریسٹیو بید دینا ہے آپ کو بلکل ایسے جیسے کسی چیز کو آپ پھلا رہیں دو بار کرنا ہے پہلے تیس بار یہ کرنا ہے پندہ سگن میں یہ چیز کمپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ کرنا ہے یہ سیم چیز پھر ریپیٹ ہوتا رہے گا جب تک بندہ خود سے مطلب اٹھنا جائے تب تک آپ کرتے رہی ہیں اور یہ پریس کرتے ٹائم اگر یہ جو ہڈی ہے اگر ہڈی ٹوٹ بھی جائے تو کوئی پروہ نہیں ہڈی فیسے جوڑ سکتے ہیں جان دوبارہ نہیں مل سکتا ہے اگر ہڈی ٹوٹ بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو ہڈی ٹوٹ ہو جائے گا میں اس بندے کو ریوائب کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے جروری بات ہے یہ جو چیز ہے یہ کپ کرنا ہے جب بندہ مطلب پورا دم بند ہوگیا ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد اس سائٹل کو کنٹینیو کرنا ہے اگر آپ تھک جا رہے ہیں پاس میں کوئی شاہ بھی ہے اس کو بلا کے لائیے اس سے بھی کروائیے لوگوں کو سمجھائیے کہ ہاں ایسے کرنا ہے اور جب تک ڈاکٹر نہ پہنچے تب تک آپ کو یہ چیز کنٹینیو کرنا ہے سپیشیل ہی دوستو اگر آدھے گھنٹے تک اس کا اگر خوش آ گیا تو اچھی بات ہے اگر نہیں آ رہا ہے تو آدھے گھنٹے کر کے آپ چھوڑ سکتے اس کے بعد کوئی امید رہتا نہیں ہے سی پی آر آپ لوگوں نے جانے لیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے دوستو ابھی جو ہم ڈسکس کے میں جا رہے ہیں جو سگنڈ چیز ہے وہ ہے بلیڈنگ دوستو کیا ہوتا ہے کبھی وہی سیم چیز ایکسیڈنٹ یا گھر میں کبھی محلے میں مار پیٹ ہو گیا کسی کا اتنا زیادہ خون نکل رہا ہے کہ ہوسپیٹل میں جاتے جاتے وہ بندہ راستے میں ہی اپنا جان پھو بیٹے دے کر خیل کے دوستو تو اس کے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اس بندے کا جو پارٹ سے بلیڈنگ ہو رہا ہے اس چیز کو کسی بھی صاف کپڑے سے دوستو دیان رکھیں گا کپڑا صاف ہونا چاہیے اگر نہیں مل رہا ہے آپ کو فرس پرائیورٹی آپ کو صاف کپڑا ہونا چاہیے کیا دوستو اس جگہ کو جیسے میرے یہاں سے پھول نکل رہا ہے تو میں کیا کروں گا مطلب آپ کیا کریں گے اس جگہ کو کوئی بھی صاف کپڑے سے دبا کے رکھیں ایسے دبا کے رکھیں کہ خون نہ نکلے پریشر کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو تو پھر اس کو آپ اگر چاہے تو بان سکتے ہیں ایسا بان دیئے کہ خون نہ نکلے کم سے کم ہوسپیٹل تک وہ ہوچ سکتے ہیں یہ آپ کا آپ اتنا کر سکتے ہیں ہوسپیٹل والے باقی جانے کو ان کو کیا کرنا ٹھیک ہے دوستو تو تیسیا چیز تھرڈ دنگ اس فریکچر کے بارے میں کیا ہوتا ہے فریکچر کے بارے میں کیا ہوتا ہے فریکچر نورمیلی کب ہوتا ہے نورمیلی تو فریکچر ہوتا نہیں پہلی بارد ایسا تو نہیں ہے کیا ڈیابیٹیز ہے فیبر ایسے ڈائپ کو تو ہے نہیں فریکچر وہ بھی کیا ہے ایک اکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے کوئی فشل گیا گر پہ یا کوئی مارپیٹ ہو گیا یا اکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں یا کئی سے گی گئے آپ تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو دوستو سب سے جاروری جو چیز ہے وہ جو پہلے تو بندے کو آپ ایک دوم بلکل ریسٹ پوزیشن جسے کہتے ہیں بلکل آرام سے لٹا دیجئے یہ سب سے پہلے اکتام کریا پھر وہ جو پارٹ ہے جس پارٹ پہ فریکچر ہوا ہے پیر بھی ہو سکتا ہے دوستو ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے اس پارٹ کو کیا کریں گے کوئی بھی ایسے چیزیں لکڑی ٹائپ کا کوئی بھی چیزیں سے آپ لکڑی ہو کوئی بھی ڈنڈا ہو اس سے اس جگہ کو باندھ کے اس کو ایسے کریے کہ اس میں پریشر نہ آئے بلکل کہ اس کو باندھ دیجئے ہلکے ہاتھوں سے باندھنا ہے ٹائٹ نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں اس بندے کو آپ لٹھا کے اس جگہ کو جس جگہ جیسے پیر میں ہوا ہے تو اس کو تھوڑا ٹھوڑا ہلکا اٹھا کے اس پارٹ کو میرے جیسے ہاتھ میں اگر ہوا ہے تو ہاتھ کو نیچے کچھ دیکھیں کوئی بھی تھکیا یا کوئی بھی گھر پہ نہیں راستے میں کوئی بھی ایسے چیز آپ نیچے رکھیں پھر کیا کریں گے اگر آس پاس کوئی بھی آس پاس یا مچھلی دوستو یا دوستو یا دوستو یا دس پندرہ میٹ کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں دوستو ایسے کرنے سے وہ بندہ جسے کہتے ہیں وہ آپ دینے ہیں وہ بہت ہی جروری چیز ہے دوستو تو پھر کیا ہے پھر آتا ہے سویک بائٹ اگر ساپ کاٹتا ہے تو اگر ساپ کاٹتا ہے کسی کو یا آپ کو بھی کاٹتا ہے جو سب سے ضروری چیز ہے تو وہ ڈرنا نہیں گوڑانا بلکل نہیں ہے دوستو ساپ اگر کارڈ بھی لے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے نئی پویجنس ہوتا ہے اور ہم مر جائیں گے دوستو بہت ایٹی پرسن کیسے سے ہوتا ہے جہاں بندہ جو ہے اگر ڈیتھ ہو رہا ہے اس کا تو وہ ڈر کے مارے ہو جاتا ہے دوستو کہ میرے کو ایسے تو بندے کو تو پہلے تو ڈرنا نہیں ہے بلکل اگر کسی دوسرے کو آپ نے کاٹتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کو ایسے بولیں نہیں بندہ تو بلکل اس میں جاہر ہوتا ہی نہیں یہ ساپ میں وہ تو ایسے دوڑا ساپ یا ایسے کوئی ساپ ساپ کا نام لے لیجیہ اس میں جاہر اس کو میں نے خود دیکھا اگر آپ ایسے بولیں گے اس کو بولیں گے نہیں میں نے خود دیکھا تو وہ بندہ اس کا کونفیڈنس لیبل اب ہو جائے گا اس کے اس میں کیا ہوگا اگر وہ سنیک نون پویجنس نہیں ہے تو کم سے کم وہ ہرٹ ڈٹک سے بچ جائے گا اتنا تو آپ کریں سکتے دوستو پھر کیا کریں گے آپ اس جگہ کو جہاں نورمیلی پیر سائیڈ میں ہوتا ہے جوتے ہوتے نکال دیجئے جو بھی ہے اس جگہ کو آپ کو جو ہے کوئی بھی ساف کپڑے سے اس میں سابون لگا کے پانی سے سابون سے سوری کپڑا نہیں سابون سے اس کو ساف کرنا ہے اور پانی جو ہے بہانہ نہیں ہے دوستو پانی کو ہلکے ہاتھوں سے لگا کے پاس ساف کرنا ہے ایسے اگر آپ ڈالتے رہیں گے تو وہ پھر دوسرا کہی سوچے میں آپ کو وہ پھر ڈٹیٹرز میں بات میں بتاؤں گا سنیک وائٹ کے بارے میں اور بھی چیزیں میرے کو بتانا ہی لیکن ایک آپ کو پتا ہے لوگ بھوڑ ہو جاتے یادہ لمبے ویڈیو دیکھنے سے تو میرا مقصد یہ ہی کہ سب کو جو ہوتا ہے سب کے ساتھ سب کے بکاس جو ہاتھ کل پولٹیشن کہتے ہیں تو میرا بھی یہ ہی ہے کہ سب کو سمجھ میں آئے دوستو ایسا نہیں کہ پڑے لکے لوگوں کو سمجھ میں آئے جان تو صرف پڑے لکے لوگوں کے لئے نہیں ہے سب کے لئے دوستو سب کی جان کیمتی ہے ایسا کوئی نہیں چاہے وہ امبانی ہو چاہے کوئی روڈ کا کوئی ایک فقیر ہو سب کو اپنے جان پیار ہے سب کو اپنے جان بچانی ہے دوستو تو کیا پتہ کل آپ بھی ایسے راستے میں پڑے رہیں گے آپ کے لوگ ویڈیو بناتے رہیں گے اور راستے میں آپ کی ایسا ایسا فیسس ہوا ہے دوستو ابھی فیلال یہ ویڈیو میں اس لئے بنایا مجھے اس لئے لگا کہ یہ بہت ضروری ہے لوگ کیونکہ میں نے فیس بوک میں دیکھا تھا ادھر ہی میزو رام میں بائرنٹی میں ایک بندہ بائک سے پڑے روڈ پہ اور لوگ اس کا ایک دم لائن سے جو ہے ویڈیو فوٹو کھیچ رہے تھے وہ بندہ ایسا ہی مطلب لیٹا ہوا تھا کوئی مطلب اینیشیٹی نہیں لے رہا تھا تو اس کے اس میں کم سکم دوستو پندرہ بیس لوگ جو ویڈیو مطلب لے رہے تھے اس میں سے اگر ایک بھی بندہ آکے سامنے اس ٹائم میں کر دیتا ہو سکتا ہے اس کا جان بچتا کچھ سکتا ہے اس کے آج فیملی والے اس کے دوستو روتے نہیں ٹھیکے دوستو تو یہ سب چیزیں بہت جاروری ہیں اور بلکل آسان سے باسا میں سمجھایا اور میں لاشٹ آپ کو بتا رہا ہوں ایمبولنس کو یا ڈاکٹر کو وہ فرسٹ پریفرنسس آپ کو اس کو کرنا ہی ہے اس کے بعد یہ سب چیزیں آپ کو کرنا ہے ٹھیکے دوستو اور سی پی آر کا دیان رکھیے گا اگر بندے کے اندر دم ہے اگر اس کا سانس ابھی میں ٹھیکا ہوا ہے تو اس کو نہیں کرنا ہے یہ چیز دیان رکھیے گا اور سب کو بتائیے گا یہ سی پی آر بہت ہی ضروری ہے باقی چیزیں اتنا نہیں ہیں جتنا سی پی آر ہے سپیشیلی ان لوگوں کے لیے جو راستے میں یا گھر پہ کبھی بھی ایسا ہی کلاپس ہو جاتے ہیں اور ہم کیا ہوتا ہے روتے رہتے ہیں اور کوئی جیسے ہمارا کوئی ممی پاپا ہو سکتا ہے بائی بہن دوستیاں ہم خود ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ والے روز رویں گے ان کوئی ہاتھ میں کچھ نہیں تو وہ کیا ہے نا کم سے کم ایک لاشت ہو کچھ بھی تو کر سکتے ہیں اتنا ہے کہ وہ بندہ تو اوپر والوں کے پاس ہے اگر جان اس کا بکشنا ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کم سے کم آپ کو یہ ریگریٹ تو کبھی نہیں ہوگا کہ میرے سامنے بندہ مر گیا اور میں کچھ خر نہیں پایا کتنا تو آپ کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہمیں اور ویڈیو اور سارے چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا محتاج تھنکیو تھنکھ ہوگی با بائی